موسیقی 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 تو بلکہ راجہ صاحب نے کہا جی وہ تیسرے میں شباز عباس وہ بھی پڑھ رہا حمزہ بھی تھا اس کو بھی اس میں اندر دکھئے لیا اللہ کی کام دیکھو اگر آپ تینوں وکیلوں کے دلائل دیکھیں آپ یقین جانے اللہ دعا ہے اخلاقی طور پر سیاسی طور پر اسلامی طور پر اور ضمیر کی آواز کے تحت ہی ہم کیز جیت چکے ہیں آپ کہتے ہیں آپ اخلاقی طور پر کی کیز جیت چکے ہیں عرارتی فیصلہ ہونا ہے کیا پاکستانی سیاست میں کوئی اخلاقی طور پر کیز جیتا ہے سیر کیا یہ جیت آپ کو الیکشن جتوا سکتی ہے آپ لوگوں کو میں نے راجیب کے خلاق موو دیکھی ہے بوفر گنوں کی میں نے نکسن کو جا کے سٹڈی کیا ہے میں سیاسی برکر ہوں میں امریکہ آج مجھے جازوں سے اتار رہا ہے نا اب بھکتے ہیں سارے ان کو ویزے نہیں مل رہے نا میں نے تو آئی مجھے تو امبیسٹر نے فون کیا میں کہا جاؤ اب آتے ہیں سملی میں میں نے کہا میں معافی سے کم امریکہ سے نہیں مانگو گا میرا نام شیئر رشید ہے یہ تو بہی مانا انہوں نے مارچ چھپایا ہوئے ہیں میں نے وہ مارچ چوری کا کہیں نہیں رکھا ہوا یہ اس لیے امریکن سے ڈرتے ہیں ویزوں کے بھوکے جوتے چاٹنے والے امریکنز کے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں اخلاقی طور پر ہم بھئی کھڑے ہیں جہاں بوفر گرنہ راجیب کو لے ڈو گی تھی جہاں نکسن کو ان پیش نکسن موو لے بیٹھے تھی سر وہاں کی اگزمپلز یہاں پہ کانا فٹ ہوتی ہیں سر آپ پانچ سال یہ اسے زیادہ چلاک لوگ ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں تک پہنچا کیس پانچ سال آپ پیپس پارٹی کی کریکشن کی خلاف بولتے رہے اور آپ نہیں اور لوگ بھی بولتے رہے وہ آپ سندھ کے حکمران ہیں پنجاب میں شباز شریف صاحب بیکھیں ساڑھے تین سال سے سنیں ساڑھے تین سال سے آپ لوگ اس حکومت کے خلاف بول رہے ہیں ہر اس زورات ملنے والا الیکشن یہ جیتے ہیں کہاں ہیں خلافیات کہاں ہیں آپ کی باتیں سر ہم نے پرائیم منسٹر نہیں بننا ہم زمیر کے کہہ دی ہیں اگر مو دے کے کوئی مکی کھائے اگر گدوں کو لوگ منتخب کریں تو پھر یہ نہ کہیں کہ ہمیں گدوں کا گوشت مل رہا ہے آپ کی بات عوام تک پھر نہیں پہنچ رہی ہے میری بات پہنچ رہی ہے ہر شام کو پہنچ رہی ہے میں کسی ایک خان کے پیچھے عمران خان کو سمجھتا ہوں کہ اس کی بہتر پوزیشن ہو میں اس مسئلے پہ سوچ رہا ہوں کہ میں خود قوم کو کال دوں کہ نکلو بایا اس ملک کو بچانا ہے میں ابھی ٹائمنگ مجھ پہ چھوڑ دیں آپ میں ٹائمنگ کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر ان چوروں ڈاکووں لٹیروں انڈین کے انفلنس ایجنٹوں سے اور غیر ملکی منشور اور ان کے پروگرام کو اس ملک میں نافذ کرنے والوں سے چھوڑانے کے لیے اگر ایک جدو جہت چاہے اس میں خون جائے خون دینا پڑے قوم اتنی جلدی تیار نہیں ہوتی دیکھیں قوم اتنی جلدی ظاہر ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں نو کروڑ کا جلسہ کر سکتا میرے پاس دس کروڑ رپیہ ہو تو میں اس ملک میں عوامی مسلم لیگ کو ایک ایک گھر میں اس کا جھنڈا گھاڑ دوں شیخ رشید کا پیسہ پھیک تماشا دے گیے قوم پیسے سے چلتی ہے کہاں سے لاؤ نو کروڑ رپیہ ایک جلسے کا اس لیے میں آپ کو ٹی وی پروگرام کرنا ابھی آپ نے کہا کہ یہ قوم جو پیسے سے چلتی ہے تو اگر وٹ لیا جا سکتا ہے کارٹے کی بھولی پہ چاول کی بھولی پہ گھی کے دبے پہ انہی چیزوں پہ تو کیا خیال ہے کیا آپ گھرے بھی جادو کریں ان کی نہیں چلے گی پھر یہ دیکھیں میرا جو کام ہے ہر آدمی اپنا کردار ادا کرتا ہے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں قوم کو کہہ رہا ہوں مستری اشار باش مستری اشار باش یہ چور ہیں ڈاکو ہیں تم اپنے بچوں کا رزک اور ان کو کرزے میں ڈبو کے جا رہے ہو اگر مو دیکھے کوئی مکھی کھا رہا ہے میں تسے کہوں گا کہ نہ کھا اتنی کھل کر آپ بات کرتے ہیں روز شام کو ٹیلویجن پر شوز میں آپ کی بات کریں اویرمز آپ دے رہے ہیں پھر بھی الیکشنز ہوتے ہیں جیتتے یہ ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کال گو وہ دیکھیں کم از کم مجھے وہ نواز شریف کہتا ہے ایک سیٹ کا بندہ ہے میں نہیں آوں گا میں نہیں ہوں گا انشاءاللہ تعالی ایک سیٹ کا بندہ ان کو لمبا ڈالے گا سپریم کورٹ میں بھی ایک سیٹ نے ڈالا ہوا ہے رات کو ٹی وی پہ بھی ڈالتا ہوں رات کو دو دبا ڈالتا ہوں الیکشن میں بھی ڈالوں گا وقت آنے دیں اللہ بہت بڑا ہے ہمت نہیں آنی چاہیے ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے شیخ رشید موت کے موں سے بھی کامیابی چھین لینے والے کا نام ہے انشاءاللہ ایک بات تو مانیں گے نا کہ ان لوگوں نے پانیما کیس کو بڑی خوبصورتی سے بڑی کامیابی سے اس کو اتنا طریق کر دیا ہے کہ یہ جو عوام ہے نا یہ بیزار ہو گئی یہ بیزار ہو گئی یہ بیوکوف ہیں دعا کریں یہ آنے والے الیکشن تک چلا جائے پانیما آپ ایسی الیکشن کریں نہیں الیکشن ہے یا سیلیکشن ہے یہ نہیں مجھے پتا کیا ہے یہاں بھی ہے نہیں میرا مطلب ہے نواز شریف یہ جو ٹوٹلی فیل پرائم منسٹر الیکشن میں اگر قوم اس کو لاتی ہے تو اس ملک کے ساتھ وہ کچھ کرنے جا رہی ہے جس کا شاید تصور نہیں ہو سکتا میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پنامہ لیگز کے اثارات کا شاید اینکرز کو اندازہ نہیں میں ڈاؤن ٹاؤن میں رہتا ہوں بابڑا بزار تیلی ملا لاتو ملا میں اتنی مقبولیت میں سات دفعہ وزیر رہ کے کبھی نہیں تھا جس طرح ٹریفک رک جاتی ہے جب میں گزرتا ہوں ایک بات پوچھیں آگے جو الیکشنز ہیں دوہزار اٹھارہ میں ہوتے ہیں یا اس سے پہلے ہوتے ہیں آپ کے حیال میں حالات کو دیکھتے ہوئے کس کی گورنمنٹ آسکتی ہے میں تو ہنگ پارلیمنٹ دیکھتا ہوں ٹھیک لیکن میاں صاحب کہتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ اس کے بعد بھی اگر قوموں کے اگر اس پاکستان کے لوگوں کی گناہوں کی سزا بھی بخشش نہیں ہوئی تو نواز شریف اس کا توفہ ہے اس قوم کے لئے اگر قوم کے گناہوں کی سزا ختم نہیں ہوئی تو شریف خاندان جو ہے وہ اس سزا کا ایک مہرک ہے خدا کی طرف سے اور استغفار پڑھنی چاہیے قوم کا اور اس کی نجات کے لئے دعائیں ماننی چاہیے اور عملی کام کرنا چاہیے سرگر کہتے ہیں ہم کام کرتے ہیں ہم باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتے ہیں ہمارا کام میں مقابلہ کیا تھا یہ کام ہی کیا ہے نا آٹھ اٹھ سو کروڑ روپے کا فلیٹ یہ کام ہی کیا ہے نا مجھے اس نے چیلنج کیا آپ کے پروگرام میں آئے بلاو شاید خاکان عباسی وہ اس نے دیبان میرے شو میں ہی نہیں آئے میں آپ کو کہا نا کہ شیخ رشید کو بلاو بلاو میں ثابت کروں گا خدا کو گواہ بنا کے کہ پندرہ سال کے لئے نے قوم کو ان اندھیروں میں دکھے لیا اور اس پرائز پہ لنجی لیا ہے کتری ان کی خالا کا بیٹا لگتا ہے جو خط لکھ کے دے دی ہے جی کل کتری مجھے کیوں نہیں کو خط لکھ کے دیتا جنا کہ میری اپنی لال ویلی خطرے میں میری زمین پر قبضہ کر رہے ہیں میرا لاہور دفتر خالی کر رہے ہیں اور اتنی سی میری ابھی پارٹی ہے اگر میں نے بنانے کا فیصلہ کر لیا اس پارٹی کو تو یہ دانتوں میں انگلیاں دے کے نواز شیخ بیٹھے گا کہ امامی مسلم لیگ میں اتنی طاقت ہے اس کو بھی اندازہ نہیں آپ کیوں نہیں بنا رہے پھر کیوں نہیں ان کو اندازہ رہے کسی کا رکے یا نہ رکے میں عقل مندوں سے مخاطب ہوں بے حقوقوں کا میں لیڈر نہیں ایک آخری بات ابھی آپ نے فوجی عدالتوں کے حوالے سے کی تھی سر اب دوبارہ ان کی ایکسٹینشن کی